میاں نواز شریف کی زمانت ہوگی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ آج شہواز شریف کی درخواست پر سمات کرے گی عدالت نے سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹس پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں چودی شگرملز کیس میں نواز شریف اور مریم نواز کی درخواست سے زمانت پر سمات بھی ہوگی میاں نواز شریف کی حالت بدستور دشویشناک پلیٹ لیٹس چھ ہزار تک رہ گئے طیبی ماہرین کے مطابق چھ ہزار تک پلیٹ لیٹس گرنا انتہائی خطرناک ہے میڈیکل بورٹ کے اجلاس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرایا گیا میڈیکل بورٹ کے مطابق پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے لگائے انجیکشنز کے اثرات بارہ گھنٹے بعد سامنے آئیں گے میاں نواز شریف کو بلڈ پریشر شوگر اور دل کے آرزے بھی لاحق ان امراض کے باعث نواز شریف کے علاج میں رکاوٹ آ رہی ہے نواز شریف کو پلیٹ لیٹس کی کمی میں سٹیرویڈز نہیں دیے جا سکتے صرف انجیکشنز کے ذریعے علاج کا آپشن ہی میسر پیرونے ممالک کنسلٹنٹس نے بھی نواز شریف کی صحت کو تشبیشناک قرار دے دیا سردر مملک داری فلوی کا نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہتے ہیں کہ حکمت تمام طبی سہولیات ممکن بنائے گی مسلم اکاف کے رہنما چودش شجاعت کا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا مشورہ مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف کو ٹیلیفون خیریت دریافت کی جل سے احتیابی کی دعا دونوں رہنماوں کے درمیان آزادی مارچ پر بھی مشاورت نواز شریف کی مولانا فضل الرحمن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی جے یو آئی سر براکہ بلاوال بھٹو سے بھی رابطہ جیمن سینٹ سادق سنجرانی اور سپیکر فامی اسمبلی کا نواز شریف کی صحت پر اظہار تشویش شہواز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ امیر زماعت اسلامی سراز الحق میں بھی شہواز شریف اور نواز شریف کی خیریت دریافت کی فاروق ستار آز نواز شریف کی عادت کریں گے اگر صدر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہوگا اے ہوگا لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چینر نائب پہ بھی نہیں آئے گا آصف زرداری اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو مقدمہ حکومت پر ہوگا بلاوال بھٹو نے خبردار کر دیا کہا نائب حراست میں نواز شریف موت کے دہانے پر آگئے نائب چیرمن بتائیں سابق وزیر اعظم کا یہ حال کیسے ہوا آزادی مارچ ہو کر رہے گا تاریخ نہیں بدلے گی مولانا کا دو ٹوک اعلان آپوزیشن جماعتوں کو پیغام دیا کہ حمد نہیں ہارنی ڈٹ جانا ہے حکومتی ٹیم کی آپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے آج ملاقات ہوگی انصار السلام پر پابندی آئید وزارت داخل نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا انصار السلام تنظیم پر پابندی سبائے حکومتوں کی مشاورت سے آئید کی گئی پنجاب حکومت مارچ کے روکنے کے لیے متحرک اپوزیشن رہنماؤں اور کارکنوں کی پہرش سے تیار ٹریک ڈاؤن شروع ہونے کا امکان لاہار پولس نے بھی تیاریاں شروع کر دیں داخلی راستوں پر قائم تھانوں کو کنٹینرز پکڑنے کا حکم جاری پولس کی مظاہرین سے نمٹنے کی مشکیں کنٹینرز کو سبردستی پکڑنے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز میدان میں آگئی پانچ ہزار کنٹینرز کو چوبیس گھنٹوں میں چھوڑنے کا مطالبہ کنٹینرز نہ چھوڑے گئے تو ملک بھر میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی فیور پکڑنخواں میں ڈینگی بے کابو مزید اٹھانوے مریض سامنے آگئے صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد چھ ہزار سے بڑھ گئی مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی ہمشیرہ ایمین اپیر زہور حسین قریشی کی والدہ لاہور میں انتقال کر گئی نماز جنازہ آج میاں صنو میں ادا کی جائے گی اور کراچی میں حسن اور فیشن ساتھ ساتھ رنگرنگ فیشن ویک کے دوسرے روز مارڈلز کے ریمپ پر جلوے ہیڈلنگز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کے بتائیں کہ میاں نواز شف کی ہسپتال میں حالت مدستور تشویش ناک ہے پلیٹ لٹس کی تعداد ایک بار پھر کم ہو کر بیس ہزار سے چھ ہزار پر آگئی وزیر سہت پنجاب نے سابق وزیر آزم کی صحت میں بہتری کا دعویٰ کر دیا حکومتی دعویٰوں کے برقس میاں نواز شریف کی حالت تحال تشویش ناک ٹیسٹوں اور عدویات کے باوجود طبیعت سنبھل نہ سکی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسن راشد نے نواز شریف کی طبیعت میں بہتری کا دعویٰ کر دیا ان کا بون میرو پراپلی فنکشن کر رہا ہے حکومتی دعویٰ ایک طرف لیکن میاں نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نہیں آسکی میڈیکل بورڈ کے شام کو ہونے والے اجلاس کے بعد ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا بلڈ ٹیسٹ کے ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر آزم کے پلیٹ لیٹس چھ ہزار تک رہ گئے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چھ ہزار تک پلیٹ لیٹس گرنا انتہائی خطرناک ہے میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر آزم نواز شریف کا دوبارہ چیک بھی گیا خون کے خلیوں کی تعداد بڑھانے والے انجیکشنز ایمیونو گلوبن سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا میہن نواز شریف کو بارہ سے پندرہ انجیکشنز یکے بعد دیگرے لگائے جائیں گے میڈیکل بورڈ کے مطابق پیٹلرز بڑھانے کے لیے لگائے گئے انجیکشنز کے اثرات بارہ گھنٹے بعد سامنے آئیں گے اسپتال ذرائع کے مطابق نواز شریف کو ایکیوٹ ایمیون تھرومبو سائٹوپینیا تشخیص ہوا ہے جس کے علاج کے لیے انجیکشن ایمیونو گلوبن لگائے جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کے حکم پر گیارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی عمل نہیں ہو سکا مریم نواز شریف کو میہن نواز شریف کے عادت کے لیے جیل سے اسپتال منتقل نہیں کیا چاہ سکا سرکاری ذرائع کے مطابق ابھی تک محکمہ داخلہ اور جیل حکام کو اس بارے میں ہدایات ہی نہیں ملی ہیں وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز کو فوری طور پر میہن نواز شریف کے پاس اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا مگر ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا ہے وزیراعظم عمران خان کے حکم پر گیارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی عمل نہیں ہو سکا مریم نواز شریف کو میہن نواز شریف کے عادت کے لیے جیل سے اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا سرکاری ذرائع کے مطابق ابھی تک محکمہ داخلہ اور جیل حکام کو اس بارے میں ہدایات نہیں ملی وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز کو فوری طور پر میہن نواز شریف کے پاس اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ محکمہ داخلہ اور جیل حکام کو اس بارے میں ہدایات ابھی تک نہیں ملی ہیں سابق حضیر اعظم میہن نواز شریف کے حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے سابق حضیر اعظم کے خون میں پلیٹلٹ صرف چھ ہزار رہ گئے ہیں طبی ماہرین کے مطابق چھ ہزار تک پلیٹلٹ گرنا انتہائی خطرناک ہے میہن نواز شریف کو پلیٹلٹ بڑھانے کے لیے انجیکشن لگا دی گئے ہیں تاہم میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات مزید چار گھنٹے بعد آئیں گے تو مزید بھی جانے گے ہمارے نمائندہ ندیم خالد سے جو کہ اس وقت سرویسز ہسپتال لاہور کے باہر موجود ہیں ندیم بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے کیا اپ ڈیٹس دی گئی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں کارکنان مسلم لگنون کے یہاں پر موجود ہیں اس وقت کارکنان جو ہے وہ تقریب پر گیارہ سے بارہ بجے پہنچنا شروع ہوتے ہیں اور رات گئے تک یہاں موجود رہتے ہیں جن میں عام لیڈران بھی شامل ہوتے ہیں نیال آشمی اور ماجز اور بھی کل موجود تھے یہاں پر رات گئے تک وہ موجود رہے اس وقت جو ڈاکٹرز کا جو میڈیکل بورڈ ہے جو پہلے چھے لوگوں پر مشتمل تھا اس کے بعد بڑا کر اس میں نواز شریف کے ساتھی والے ڈاکٹر ادنان کو شامل ترمک پر چار لوگ شامل کیے گئے ہیں میڈیکل بورڈ جو اب دس لوگوں پر مشتمل ہے میاں نواز شریف کے آلد جو ہے وہ بد سوٹ جو ہے وہ خراب ہے بلیلٹس جو ہے جو نیگا کٹ لگائی گئی اس کے باوجود جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بھال نہیں ہو سکی اس وقت چھے ہزار تعداد بتائی گئی ہے بلیلٹس کی جو کہ قدرنات حد تک خطرے کی علامت بھی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کے دو ہزار تک بلیلٹس کم ہو گئے اس کے بعد میں گئے کٹس جو ہے ان کا تجویز کی گئی وہ لگائی گئی اس کے بعد صورتحال قدرے بہتر ہوئی لیکن اس کے بعد سے دوبارہ پھر جو ہے وہ بہت جلدی کے ساتھ سابق وزیراعظم کیاندواز شریف کے جو پلیلٹس ہے وہ کر جاتے ہیں ان کی بیماری کی جو ہے ڈاکٹر طاہر شمسی کراچی سے جو آئے تھے انہوں نے تشکیز کر دی تھی جس کے بعد انہیں اب انجیکشنز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ مزید انجیکشنز جو ہے جو ہے آئندہ چند روز میں لگائے جائیں گے جو کوئی مکلیون جو ہے وہ بہتر کریں گے اور جو مکلیون کے مدافت ہے اور جو کھونٹ جو ہے وہ کھلیے جو وہ بہتر ہوں گے اس میں بلیلٹس جو ہے وہ بننا عشن ہو جائیں گے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس میں تقریباً بارہ گھنٹے لگ جائیں گے گیارہ بجے میڈیکل بورٹ دوبارہ بیٹھے گا یہاں پر تمام ڈاکٹرز سے سکرے ڈاکٹرز پہنچیں گے اور دوبارہ سے ٹیسٹ کیے جائیں گے جس میں بلیلٹس کی تعداد جو ہے وہ دوبارہ سے کھونٹ چیک کیا جائے گا ان کی صاحبزادی جو ہے ان کو بھی وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جانب سے اجازت کل دی گئی تھی کہ وہ ایادت کر سکتی ان کو وہاں منقل کیا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا لیکن تحال جو ہے وہ 11 گھنٹے تقریباً گزر گئے اس بات کو لیکن پنجاب حکومت جو ہے میکمہ داخلہ اور جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی کوئی دلاء یا آرڈرز نہیں ملے جس کے باعث انہوں نے مریم نواز کو جیل سے اسپتال منتقل نہیں کیا مریم نواز اب اپنے والد کو یا گزرشتہ دو روز قبول یہاں پر آئی تھی اس وقت ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی جس کے بعد ان کو ایک رات یہاں پر اسپتال میں رکھا گیا تھا جس کے بعد علیہ السبح اس کو جیل میں دوبارہ منتقل کر دیا گیا تھا سکس سکیورٹی کے حسار میں آج بھی جو ہے وہ مکنی ذرائقہ شاید کے سب کے اوقات میں ان کو یا ملتقل کر دیا جائے لیکن جیل انتظامیہ کا جو ذرائقہ دعویٰ ہے وہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع انہیں ابھی تک متحال موصول نہیں ہوئی وزیر آزم تو اعلان کر چکے ہیں اب آگے وزیر آزم یہاں پر بھی سکیورٹی کے سکت انتظامات ہے سابق وزیر آزم انوازشریت کے سکیورٹی جو یہاں پر ہسپتال میں لگائی گی اب بلیس کی بھاری نفری جو ہے تعدادم نفری سبح سویرے ہی یہاں پر پہنچ گئی تھی اور آج چوتھا روز ہے اور میرہ مووندو آسویت کا جو ہے انہاج یہاں پر جاری ہے اور مزید جو ہے پلین نیرس وہ ان کا کہنا ہے کہ بہت جنر ہے وہ انجیکشنز کے جب اثرات ہوگے اس کے بعد دی صورتحال واضح ہوگی کہ ان پر کنٹرول پایا جا سکا ہے یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نظیم خالد آپ نے تفسیران اپ ڈیٹ کیا